کہ کبھی مکہ تلمکرمہ کے اور سعودی عرب کے حکمران یا فرما ربا شاہ فحصل ہوا کرتے تھے شاہ فحصل ایک دفعہ امریکہ کے دورے پر گئے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں امریکن ائرپورٹ پر ان سے کسی امریکن جنرلسٹ نے یعنی امریکی صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے ملک کا نظام تو انتہائی سخت ہے وہاں پہ چوری پہ ہاتھ کاتے جاتے ہیں وہاں پہ درے لگائے جاتے ہیں وہاں پہ قتل پہ گردن کاتی جاتی ہے اور سوال شاہ فحصل مرہوم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا تھا فرمایا تھا کہ آپ اسی ائرپورٹ سے میں آپ کو اپنے ملک کا پاسپورٹ دیتا ہوں امان نامہ دیتا ہوں آپ بھی جائیے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے جائیے آپ نے جتنی دولت لے جانی ہے وہ بھی لے جائیے زیورات چاہیئے تو وہ بھی لے جائیے میرے پورے ملک کا دورہ کیجئے گا دو چیزوں کا خیار رکھئے گا نمبر ایک تو یہ کہ کیا کوئی سماج کا گنڈا کیا کوئی معاشر کا ظالم انسان جو ہے وہ آپ کی عزت کی طرف یا آپ کی دولت کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسرا یہ مشاہدہ کیجئے گا کہ کیا آپ کو میرے پورے ملک میں کوئی ہاتھ کٹا ہوا انسان نظر آتا ہے سسٹم ایسا اسلام کا لانچ کیا گیا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے اور وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے جبکہ اسی ائرپورٹ سے جہاں پہ آپ کا میرا ہوتل میں سٹے ہے وہاں پر پانچ کلومیٹر کا سفر ہوگا پانچ سے سات منٹ کا فاصلہ ہوگا وہی اپنی بیوی کے ساتھ آپ وہاں تاگر خیر و خوبی سے پہنچ کے آپ کی دولت اور آپ کی حصت محفوظ رہ گئی تو میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ آپ کے ملک کا نظام زیادہ بہتر ہے اور میرے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے